آج جو ہے ایک ایسی روشنی دیا ہے ایسا صورت دیا ہے ایسا آج موسم دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین موسم میں آج اس کو شمار کیا جا سکتا ہے میں پاکستان کے لیے محبتوں کا امن کا خوشیوں کا اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دسن کرتے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انہی خوشیوں کا متحمل ہے انہی چیزوں کا متقاضی ہے پچیس کروڑ عمام ہمارے کیا خوبصورت اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک خطہ دیا ہے لیکن کیا صرف پاکستان کے طول و عرض کی زمین ہی پاکستان ہے نہیں اس کی روح ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منطحہ ہے آئین کے آپ پریامبل سے شروعات کر لیجئے گا اور ریاست کی تاریخ میں دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار عالی کے تابع وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں اس کوئی اور آرٹکل پانچ میں بڑا ماضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ کیونکہ عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے نہ عدلیہ ہے نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں نہ حکومت ہے دیسٹرکٹ اسیمبلی دیسٹرک گارنمنٹ صوبائی اسیمبلی صوبائی حکومت پارلیمان اور وفاتی حکومت یہ سبھی مترشیہ ہوتے ہیں عوام سے عوام کے مدر روحی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے اور آرٹکل پانچ میں وفاداری صرف ریاست کی ہے یعنی عوام کی ہے اور صابداری آئین کی ہے قانون کی پاسداری جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan وہ آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس ہو پاکستان ہو وہ پرائیم منسٹر ہو وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی اکابرین میں سے ہو یا بیچے ایک مزدور ہو کسان ہو تو تیہ ہو گیا اور یہی چیز قائد محمد علی جنہ نے 1948 پہ بیوراکرسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی تم نے عوام کی مفداری کرنی ہے کیونکہ تمہیں عوام یہ ٹیکسس سے تنخواہ دی جاتی ہے سو یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے حالا کے بعد پاکستان کی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھندلائی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں پاندہائی کی میرے سفر میں میں نے عبادت سمجھ کے مقالت بھی عبادت سمجھ کے کیے سیاست بھی عبادت سمجھ کے کیے جس سے بھی دوستی کیے نبھایا ہے کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے اور دھرتی ماں صرف سمجھ سکتی ہے اگر ایسا عمرانی معیدہ ہے اس عمرانی معیدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور رسول نظر آئیں گے سو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملداری دل سے کریں دل سے کریں اگر میروں ان کریں تو تمام چیزوں کے حل موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے سو جمہور ہی جمہور عوام ہے اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہماری پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہور کو گولیا چلا کے جنگوں کے ذریعے پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا ہماری سجدی میں ہی جمہوریت ہے اور قائد آزم محمد علی جنہ دیکھئے گا اب کچھ کہتے ہیں کہ مقلا ارے بھائی تخیل پاکستان مکیل نے دیا علامہ اقبال محمد علامہ اقبال نے دیا بیرسٹر علامہ اقبال تقویل پاکستان پاکستان کا آئین ہے 1913 جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہیں وہ بیرسٹر شہید ذرف کار علی بھولو صاحب نے دیا تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ عامر جو مکے نکھاتا تھا اس نے اسے معذول کیا ایک سخار محمد چودری کو تو بھی حراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا اور سب سے پہلے خون میرے ماں سے پر جو لاکھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا وہاں سے ایک شروعات ہوئی جو وہ کلا برادری بھی اٹھی اور پھر چیسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے لبیق کہا اور دنیا نے مانا اور ہم نے ثابت کیا کہ جنم لیا تو اس لئے آئین سے انحراف کرنا چاہے زیاء الحق نے کیا وہ بھی آج ہم خمیادہ بھگت رہے ہیں ایک شخص جس نے کہا کہ میں اٹم بوم سے باز نہیں آنگا خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیل نہ پڑے اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آجاؤ اگر تم نے اٹم بوم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور اس نے وہ سائفر راجہ بازار راول پنڈی میں لہر آکر پوم کو اعتماد میں لیا لیکن ہم نے بد قسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہ لیکن زیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو شہید ذلف قار علی بھوٹو کو فانسی دے لہد میں اتار دیا آج میں سبریم قورت کی طرف پچھلے ہفتے میں دیکھا میں نے تین وزیر آزم تین وزیر آزم کا یہ کم تک چلے گا کہ ہم اپنے اس طرح سے جو ہے بھوزرائے آزموں کو اس طرح سے ہٹانے کا کھیل تماشا کرتے رہیں گے کسی کو ہم عدازتی ذریعے سے اٹائیں گے اور کسی کو ہم جسمانی طور پر ہی ملکتے کر دیں گے ریاقت علی خان کو انہی کے بامن میں گولی مار دی گئی گرڈ ڈاؤن ہوا آج تک کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہوا شہید ورفقار علی بھوٹو کو دیکھے گا رانی بین نظیر بھوٹو کو دیکھے گا وہ بھی تش نگی ہے ہر مرتبہ قوم نے عدالت کی طرف دیکھا بد قسمتی ہے ہماری کہ جسٹس منیر ہی جیسے ججلز نے ہمیشہ مایوس کیا آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عدالتوں نے ہر فکر میں اگر ہماری عدلیہ کی نگت میں کسی کو گالی کہتے ہے تو وہ جسٹس منیر اور اگر کسی کو ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کانیلیہ ہے حالت کہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن کردار جس نے دکھایا جس نے قانون پر عملداری کی جس نے آئین کی پاسداری کی چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے وہ عمر ہو جاتا ہے اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مچتا تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ ہوئی انصاف کے طرح کو تھامے ہوئے برابر کا انصاف کرے گی آج پچیس کروڑ عمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج جو اس حصال اس ملکتہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے آج جو مسنگ پرسن ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں آج ہماری پٹیشن جو میں نے کی تھی وہ دام دھر میں سکھ نے میرے ساتھ ہے اس نے کہہ دیا ہے بھویج عزالت اور بات ہے لیکن اس کی چونکہ وہ پٹیشنر ہے دو کیسز میں اور میں ان کا وقیل ہوں تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھیں بدقسمتی اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا آج آپ دیکھیں بلوچستان سے کف لے آ رہے ہیں مسنگ پرسن کی تصویر لے کر وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں اگر ماں ہے